السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احیاء العلوب میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عابد تھے ہمیشہ اللہ رب العصت کی عبادت کیا کرتے تھے ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشکول رہتے تھے ایک مرتبہ ان کے پاس ایک جماعت کے آئی اور ان سے ملاقات کیا اور ملاقات کرنے کے بعد ان سے ان جماعت کے لوگوں نے کہا کہ یہاں پر ایک قوم ہے اور وہ قوم جو ہے درختوں کی پوجہ کرتی ہے اتنا سننا تھا کہ جو عابد صاحب تھے وہ حق بگولہ ہو گئے غصے سے چہرہ کا رنگت بدلنے لگا فوراں اٹھے اور اٹھنے کے بعد فاؤڑا اٹھائی کلہاڑی اٹھائی کندے پر رکھا اور چل پڑے ابھی کچھ دور چلے تھے کہ راستے میں شیطان سے ملاقات ہوئی شیطان مرد کی شکل میں تھا ملاقات ہوئی وہ پوچھنے لگا کہ کہاں جا رہے ہیں تو عابد صاحب نے فرمایا کہ درخت ہے لوگ اس کی پرتش کر رہے ہیں پوجہ کر رہے ہیں اس کی عبادت کر رہے ہیں اس کو کاٹنے کے لئے جا رہا ہوں تو شیطان نے اسے سمجھایا کہا کہ آپ عابد ہو اب اللہ کی عبادت کرو اور ایک درخت کاٹنے کے لئے آپ نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا فضول کام کے لئے اپنے آپ کو کھپانے کے لئے نکل پڑے اور اپنے وقت کو عبادت کرنے نکل پڑے بہت سمجھایا لیکن ان کے ذہن میں بس وہ درخت تھا انہوں نے اب سوچا تھا کہ اس کو کاٹ ہی لینا ہے تو شیطان نے کہا میں نہیں کاٹنے دوں گا پھر چھڑپ ہوئی اور بات یہاں تک پہنچی کہ لڑائی کی نوبت آگئی پھر مقابلہ ہوا اور بزرگ صاحب نے جو عابد صاحب تھے انہوں نے شیطان کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے شیطان مغلوب ہو گیا پھر لگا سمجھانے کہ اب عابد ہو اللہ کی عبادت کرو پھر مقابلہ ہوا اور پھر انہوں نے عابد صاحب نے اس کو پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پر سوار ہو گئے اب اس مرتبہ جو شیطان کو بہت شرمندہ ہوا اور لگا ان کے خوش آمد کرنے کہ خوش آمد کیا سمجھایا اور کہا کہ دیکھو ایک فینسلی والی بات سنو اب غریب ہو تو عابد صاحب نے کہا ہاں میں غریب ہوں تو اس نے ایک سجھاؤ دیا میرے عزیزوں ذرا غور کیجئے گا اس نے سجھاؤ دیا کہ دیکھو تم غریب ہو درخت کاتو گے خامخہ اپنے وقت کی بربادی کرو گے ایک درخت کاتو گے دوسرا درخت جو لگا لیں گے دوسرا کاتو گے تیسرا لگا لیں گے ایک کام کرو آپ لوٹ جاؤ اور میں آپ کو بدلے میں تین اشرفیاں روزانہ دوں گا تمہارے پاس جب مال آئے گا تو تم اس مال کے ذریعے اپنی ضرورتیں بھی پوری کرو گے اپنے عزیزہ و قارب کی ضرورتیں پوری کرو گے اپنے جاننے پہچاننے والوں کی ضرورت پوری کرو گے اور درخت کات کر تم صرف ایک ثواب کا کام کرتے ہو اور جب تمہارے پاس پیسہ آئیں گے تو اس پیسوں کے ذریعے سے بہت سارے ثواب کے کام بہت سارے نیک عامال کر سکتے ہو اس عابد کے ذہن میں یہ بات سمجھ میں آگئی اس نے کہا ٹھیک ہے اور اس نے اس سمجھوتے کو اس صلح کو قبل کر لیا واپس آگئے آئے تو دو دن تو اشرفیاں ملی تیسرے دن ندارت تیسرے دن اشرفیاں غائب ہو گئی اب عابد صاحب پھر غصے میں اٹھے کلہاری جو اٹھائی کندے پر رکھا اور پھر چڑ پڑے راستے میں کچھ چلے تو پھر اسی شیطان سے ملاقات ہوئی اس مرتبہ شیطان نے پوچھا کہ کہاں جا رہا ہے تو عابد صاحب نے بتایا کہ وہی مسکورہ چیزیں کہ میں درخت کٹنے جا رہا ہوں اس مرتبہ شیطان نے کہا نہیں کٹنے دوں گا پھر مقابلہ ہوا اور اس مرتبہ مقابلے میں شیطان نے عابد کو پچھار دیا سینے پہ سوار ہو گیا تو جیسے یہ معاملہ ہوا تو عابد صاحب کے اوپر سکتہ تاری ہو گیا تاجب کی نظر سے دیکھنے لگے اور کہنے لگے یہ کیا ہوا تو شیطان نے بتایا شیطان نے کیا کہا وہی بتانا مقصود ہے شیطان نے کہا کہ دیکھو پہلی مرتبہ جب تم درخت کٹنے جا رہے تھے اور پہلی مرتبہ اس بات کو سن کر جو تمہارے دل کے اندر غصہ آیا تھا اس غصے میں اخلاص تھا اور تم بالکل خلوص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ اس درخت کو کٹنے جا رہے تھے اس وجہ سے تم مجھ پر غالب آگئے اور میں مغلوب ہو گیا کیوں اس لیے کہ جب اخلاص کے ساتھ کوئی کام کی جاتی ہے تو وہ اللہ رب العصد کی طرف سے اس کے اندر مدد ہوتی ہے اور اخلاص والے کام میں بہت ہی قوت اور بہت ہی طاقت ہوتی ہے لیکن اس مرتبہ جو تمہارے اندر غصہ ہے اس غصے میں دیناروں کا دخل ہے دو دن ملے کوئی غصہ نہیں تیسرا دن نہیں ملا اس میں اس مرتبہ جو تمہارے اندر غصہ آیا ہے اس غصے میں دیناروں کا دخل ہے اخلاص نہیں ہے اور ایہی وجہ ہے کہ اس مرتبہ میں غالب آگیا میرے عزیزو یہ بہت ہی عبرت بھرا واقعہ ہے اور میں ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کوئی بھی کام کرو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے بہت بڑا کام کریں ایک چھوٹا سا چھوٹا بھی کام کرو آپ لیکن اس کے اندر جو ہے اللہ رب العصد کا اس کے اندر جو ہے اخلاص ہو وہ خالص کام جو ہے اللہ رب العصد کے لئے ہو تو اللہ رب العصد اس چھوٹے سے کام کو بھی بہت بڑا کام بنا کر جو ہے ہمارے لئے عجر و ثواب کا زخیرہ بنائے گا